حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ زمب سے مراد برسبیل فرض گناہ مراد ہے یعنی مان لیں فرض کر لیں کہ اگر گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا اس کی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی ہے آپ کے حقیقت میں کوئی گناہ مازاللہ تھے نہیں اگر ہوں گے تو اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا یہ خوشخبری آپ کو سنا دی گئی یہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمائے علامات آج الدین سبقی فرماتے ہیں یہ ایک عزت افضائی کا کلمہ ہے جیسے انگریزوں کے زمانے میں کہا جاتا تھا فلا شخص پر سات خون ماف ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا تھا کہ اس نے سات خون کر دیئے ہیں جو ماف کیے گئے ہیں بلا تشبیح و تمثیل آپ کی عزت افضائی کے لیے اللہ تعالی نے آپ کی مغفرت زنوب کا اعلان کیا جیسا ہمارے یہاں بھی کہا جاتا ہے کسی سے کسی کی عزت افضائی کرنا مقصود ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ان کے لیے تو سات خون ماف ہیں تو یہ جو کہا جاتا ہے کیا حقیقت میں وہ شخص جس کے لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں وہ حقیقت میں سات خون کیے ہوئے ہوتے ہیں نہیں عزت افضائی کے لیے یہ کہتے ہیں تو علامات آج الدین سبقی فرما رہے ہیں یہ جو لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُمَا تَقَدَّمَ مِن زَمْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ جو اللہ تعالی نے فرمایا ہے اس سے مراد یہ جملہ حقیقت میں ایسا ہی عزت افضائی کا جملہ ہے یعنی اے نبی مکرم اگر آپ کے گناہ اگلے پچھلے بھی ہوں تو اللہ تعالی اس کو بھی معاف فرما دے گا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماذا اللہ حضور سے کوئی گناہ ہوا ہے شیق عزدین ابن سلام لکھتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام مغفور ہیں لیکن اللہ تعالی نے کسی نبی کی مغفرت کا اعلان نہیں فرمایا اسی وجہ سے میدان حشر میں انبیاء علیہ السلام ابتدان لوگوں کی شفاعت کرنے سے گریز کریں گے اور نفسی نفسی کہہ کر اپنی اپنی تشویش کا اظہار کریں گے اگر اللہ تعالی دنیا میں آپ کی مغفرت کا اعلان نہ کرتا تو ممکن تھا کہ آپ کو بھی اپنی فکر اور تشویش ہوتی آپ بھی شفاعت کرنے میں جھجا کر اور ہچکے چاٹ محسوس کرتے اس لئے اللہ تعالی نے دنیا میں ہی آپ کی مغفرت کا اعلان کر کے آپ کو تسلی دے دی تاکہ محشر میں آپ کی تسلی اور اعتبنان اور شرح صدر سے سب کی شفاعت فرمائے یہ عزدین ابن سلام بہت بڑے انتہائی محدث بہت بڑے فقی ہے عالم اسلام کے مصر سے آپ کا تعلق ہے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے تمام انبیاء مغفور ہیں یعنی اللہ تعالی نے ان کو بخش دیا ہے کوئی ایسے نہیں ہے ماذا اللہ کوئی مغفور نہ ہو جن کی بخشش و مغفرت نہ ہوئی ہو سب بخشے بخشائے ہوئے ہیں لیکن کسی کا اعلان اللہ تعالی نے نہیں فرمایا کہ ہم نے فلا نبی کی مغفرت فرما دی ہے جب قیامت کا میدان ہوگا تو تمام انبیاء لوگوں کی شفاعت کرنے سے گریز کریں گے اور فکر مند رہیں گے کہ اللہ تعالی نے ہماری مغفرت کا جب اعلان نہیں کیا تو ہم کے سے دوسروں کی شفاعت کریں گے اسی لئے اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان جملے کو ان جملوں کو ارشاد فرما کر یہ اعلان کر دیا کہ اے نبی مکرم آپ کے گناہ تو ہے نہیں لیکن اللہ تعالی نے آپ کی مغفرت فرما دی ہے تو یہ آپ کی شفاعت عزمہ کے لئے اتمنان کا باعث ہے یہ علامہ عزدین ابن سلام کا نظریہ ہے علامہ سویوتی فرماتے ہیں مغفرت کے معنی سطر کے ہیں ہمارے حق میں مغفرت زنوب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ہماری زوات اور ہمارے عذاب کے درمیان اپنی رحمت کو حائل کر دے اور انبیاء کے حق میں مغفرت زنوب کا مفہوم یہ ہے کہ ان کی زوات اور ان کے مفروضہ گناہوں کے درمیان اللہ اپنی عصمت اور حفاظت کو حائل کر دے اس اعتبار سے اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کی اگلی اور پچھلی زندگی کو گناہوں سے معصوم اور محفوظ کر دیا ہے حضرت علامہ سویٹی نے بہت بہترین معنی بیان فرمائے اس کی طرف تھوڑی توجہ درکار ہے مغفرت کا لفظی معنی یہ ہوتا ہے مغفرت کا معنی سطر کے ہیں چھپانے کے ہیں ڈھکنے کے ہیں ہمارے حق میں یعنی عام بندوں کے حق میں جب مغفرت کا لفظ استعمال ہوتا ہے مغفرت زمب کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ہماری ذاتوں کو اور عذابوں کے درمیان اپنے رحمت کو حائل کر دیتا ہے ہماری ذات اور عذاب کے درمیان اپنے رحمت کے پردوں کو حائل کر دیتا ہے ہماری مغفرت کا مطلب یہ ہے ہمارے گناہ ہیں ہماری ذات ہے اور اللہ ادھر جہنم کا عذاب ہے ہماری ذات اور عذاب کے درمیان اللہ تعالی اپنے رحمت کو حائل کر دیتا ہے بیچ میں لا دیتا ہے تو اسی کو مغفرت سے تعبیر کیا جاتا ہے اور انبیاء کے حق میں وقفرتِ ذنوب کا مفہوم یہ ہے کہ ان کی ذات اور ان کے مفروضہ گناہوں کے درمیان یعنی حقیقت میں تو ماذا اللہ ان کے کوئی گناہ نہیں ہوں گے مفروضہ گناہ مان لیں کہ اگر ان سے کوئی گناہ ہو جائیں تو وہ ان مفروضہ گناہوں کے درمیان بھی اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت اور عصمت کا پردہ حائل کر دیتا ہے یہ دیکھیں پھر ایک مرتبہ سمات فرمائیں اللہ تعالیٰ جب عام بندوں کے لئے مغفرت کا لفظ استعمال فرماتا ہے اس کا معنی و مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اور عذاب کے درمیان اللہ کی رحمت کی چادر حائل ہو گئی یہ ہمارے لئے مغفرت کا معنی ہے اور انبیاء کے لئے جب لفظِ ذمب کا استعمال ہوتا ہے ان کے لئے مغفرت کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس وقت معنی یہ ہے کہ انبیاء کے درمیان اور مفروضہ گناہ مان لیجئے کہ گناہ ہونے گناہ ہیں وہ گناہ ہو سکتے ہیں تو ان مستقبل میں ہونے والے مفروضہ گناہ فرض کیے ہوئے گناہ ان گناہوں کے اور انبیاء کے درمیان اللہ تعالیٰ حفاظت اور عصمت کا پردہ ڈال دیتا ہے ہمارے گناہ ہماری ذات اور عذاب کے درمیان اللہ تعالیٰ رحمت کی چادر ڈال دیتا ہے یہ ہماری مغفرت کا معنی ہے انبیاء کی مغفرت کا معنی یہ ہے کہ انبیاء کی ذات اور ان کے مفروضہ جو گناہ ہیں یعنی فرض کیے ہوئے گناہ مان لیں کہ ہوئے تو نہیں نہ ہوں گے تو وہ مفروضہ گناہوں کے درمیان اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت کی چادر ڈال دیتا ہے عصمت کی چادر ڈال دیتا ہے تو وہ انبیاء کے حق میں مغفرت کا معنی ہوگا اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اگلی اور پچھلی زندگی کو گناہوں سے معصوم اور محفوظ کر دیا حضور کے مطالق سے یہ جو آیت آئی ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُمَا تَقَدَّمَ مِنْ زَمْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ امام سیوتی کے اس معنی اور مفہوم کے لحاظ سے اس آیت کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی اور پچھلی زندگی کو گناہوں سے معصوم اور محفوظ کر دیا یہ معنی ہے یہاں ہم مزید وضاحت میں جانے سے پہلے ایک انتہائی ہم چیز کی طرف توجہ دلاتے ہیں وہ یہ پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ کیا انبیاء سے معظی اللہ تعالیٰ گناہ ممکن ہے گناہ ہو سکتے ہیں یا نہیں اس کی ہم تھوڑی سی پہلے وضاحت کر لیں چونکہ قرآن شریف میں جو انبیاء کے مطالق سے واقعات مروی ہیں ان واقعات میں بظاہر ایسا پتا چلتا ہے کہ معظی اللہ بعض انبیاء نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے بعض انہیں تو یہاں تک کہنے کی جرات کر دی کہ اللہ کے دیگر انبیاء بھی گناہ سے گناہ ان سے بھی سرزد ہوئے ہیں معظی اللہ رب العالمین تو آئیے ہم حقیقت میں یہ دیکھیں گے کہ کیا انبیاء سے گناہ سرزد ہو سکتے ہیں گناہ ان کے لئے ممکن ہے یا نہیں تو اس حوالے سے پوری امت کے علماء آئمہ متقلمین یعنی علم کلام کے جو ماہرین ہیں عقیدے کے جو امام ہیں فقہ کا جو امام ہیں مفسرین محدثین ان تمام کی توضیحات ان تمام کی تشریحات ہیں کہ نبی سے گناہ ممکن نہیں ہے کسی بھی نبی سے گناہ ممکن نہیں ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی نبی کسی بھی وجہ سے وجہ کوئی بھی بنے گناہ ان سے سرزد ہو ہی نہیں سکتا پوری امت کا اہل سنت کا یہ اجماعی موقف ہے کہ فرشتے اور انبیاء معصوم ہوتے ہیں اسی کے متعلق سے صرف ایک دلیل بطور ثبوت ہم پیش کریں گے کہ انبیاء اکرام سے گناہ ناممکن ہے بے شمار ایم آربا سے لے کر ایم متقلمین محدثین مفسرین کے اس حوالے سے تشریحات موجود ہیں ہم صرف ایک وضاحت اس حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ ارز کریں گے اتفقوا علا انہم معصومون من الكبائر یہ جو ہم حوالہ پیش کر رہی ہیں یہ الجعمیل لأحکام القرآن امام قرطبی رحمت اللہ تعالیٰ کی ہے آپ ایک عظیم مفسر ہے پوری امت نے بغیر کسی فرق کے ساری امت کے مکتب فکر کے ہر مکتب فکر کے علم اس کو تسلیم کرتے ہیں یہ امت کے نزدیک قابل قبول مفسر ہے اور انتہائے عظیم مفسر ہیں آپ کی ذات خود حجت اور دلیل کے حیثیت رکھتی ہے آپ نے اس کو نقل کیا ہے انبیاء اکرام کے گناہ کے حوالے سے کیا یہ ممکن ہے یا نہیں اس کے جواب میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے اتفقوا علا انہم معصومون من الكبائر ومن كل رذیلت فیہا شین ونقص اجمعا اندلقاغی ابی بکر واندل استاذ ابی اسحاق یعنی تمام علماء مفسرین اور علماء امت اس بات پر متفق ہیں کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کبائر سے معصوم ہیں کبیرہ گناہوں سے بڑے گناہوں سے معصوم ہیں یعنی بڑے گناہوں سے وہ محفوظ ہیں اللہ تعالی نے ان کو محفوظ کر لیا ہے معصوم بنا دیا ہے ان سے کبھی گناہ کبیرہ ہو ہی نہیں سکتے اور گناہ کبیرہ کے ساتھ ساتھ ومن کل رضی اللہ تعالی نے اور ہر چھوٹے گناہ ہر گناہ ہر چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے اللہ تعالی نے انہیں محفوظ فرما لیا ہے بلکہ ہر نقص و عیب سے بھی اللہ تعالی نے ان کو محفوظ اور معمون فرمایا ہے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ اور اس کے بعد ہر نقص و عیب سے بھی اللہ تعالی نے انبیاء کو محفوظ اور معمون فرمایا ہے یہ بات اجماعا اندالقاضی قاضی ابی بکر و اندالاستاذ ابی اسحاق اجماعی طور پر پوری امت کے نزدیک یہ اجماع ہے کہ انبیاء سے نہ بڑے گناہ ہو سکتے ہیں ماذا اللہ نہ چھوٹے گناہ ہو سکتے ہیں بلکہ ہر نقص و عیب سے اللہ تعالی نے ان کی حفاظت فرمائی ہے یہ پوری امت کا اجماع ہے جس کو قاضی ابو بکر باقلانی نے نقل کیا ہے استاذ ابو اسحاق اسفرائینی یہ متقلمین کے بہت بڑے امام گزرے ہیں انہوں نے اجماع نقل کیا ہے یعنی پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انبیاء سے گناہ ہو ہی نہیں سکتے ہیں نہ بڑے گناہ ہو سکتے ہیں ماذا اللہ نہ چھوٹے گناہ بلکہ گناہ تو در کنار ہر نقص و عیب سے اللہ تعالی نے ان کی حفاظت فرمائی ہے اور اس کے بعد ایک اور صبت آپ پیش کرتے ہیں وَقَالَ جَمْهُورٌ مِّنَ الْفُقْهَائِ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِیفَةَ وَالشَّافَعِئِي اِنَّهُمْ مَعْسُومُونَ مِنَ الصَّغَائِرِ كُلِّهَا كَعِثْمَتِهِمْ مِنَ الْكَبَائِرِ اَجْمَعِئِهَا لِأَنَّا أُمِرْنَا بِاتَّبَائِئِهِمْ فِي افعَعَالِهِمْ وَآثَارِهِمْ وَسِيَرِهِمْ أَمْرًا مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ الْتِزَامِ قَرِينَةٍ فَلَوْ جَوَّزْنَا عَلَيْهِمُ الصَّغَائِرِ لَمْ يَكُنِ الْإِقْتَدَاؤُ بِهِمْ اِذْ لَيْسَ كُلُّ فِعْلٍ مِّنْ أَفْعَالِهِمْ يَتَمَيَّزُ مَقْسَدَهُ مِنَ الْقُرْبَةِ وَالْعِبَاحَةِ اَوِ الْحَذْرِ اَوِ الْمَعْسِجَّةِ وَلَا يَصِحُ أَنْ يُؤْمَرَ الْمَرْءُ بِإِمْتَصَالِ أَمْرٍ لَعَلَّهُ مَعْسِيَّةِ یہ دیکھئے قَالَ جَمْهُورٌ مِّنَ الْفُقْحَاءَ تمام فقہانے جمہور فقہا اس بات پر متفق ہیں مالک کی امام مالک اور آپ کے جتنے اصحاب ہیں امام مالک کے ماننے والے امام مالک امام ابو حنیفہ امام شافی اور ان تمام کے شاگرد اور ان کی پیروی کرنے والے تمام فقہا کا یہ موقف ہے یہ مذہب ہے اِنَّهُمْ مَعْسُومُونَ مِنَ السَّغَائِرِ كُلِّهَا قَعِصْمَتِهِمْ مِنَ الْكَبَائِرِ اَجْمَعِيهَا کہ انبیاء اکرام سب کے سب بلا شک و شبا صغیرہ گناہوں سے بھی بلکل معصوم ہوتے ہیں یعنی وہ گناہ بھی انبیاء اکرام سے سرزد نہیں ہوتے جس طرحہ کبیرہ گناہوں سے وہ معصوم ہوتے ہیں یعنی جس طرح کبیرہ گناہوں سے انبیاء اکرام محفوظ ہوتے ہیں وہ گناہ کبھی ان سے نہیں ہو سکتے ویسے ہی صغیرہ گناہ یعنی چھوٹے گناہ سے بھی وہ بلکل محفوظ اور معمون ہوتے ہیں ان سے نہ کبیرہ گناہ ہو سکتے ہیں نہ صغیرہ گناہ ہو سکتے ہیں یہ جمہور فقہہ اسلام کا مذہب ہے پہلے ہم نے جو بیان کیا وہ آئمہِ اقائد کا بیان تھا امام اسفرائینی اور امام باقلانی نے اجمع نقل کیا ہے کہ پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام سے نہ کبیرہ گناہ ہو سکتے ہیں نہ صغیرہ گناہ ہو سکتے ہیں گناہ تو در کنار ہر نقص و عیب سے اللہ تعالی نے ان کی حفاظت فرمائی ہے اس کے بعد مزید دلیل اس کے فراہم کرتے ہیں یہ آئمہ اکرام کی دلیل ہے لِأَنَّا عُمِرْنَا بِإِتْتَبَعِهِمْ یہ دیکھئے کتنی پیاری دلیل ہے اس لیے کہ اس کی سب سے بڑی عقلی دلیل یہ ہے قرآن و حدیث میں تو بیشمار دلیلیں ہیں آئمہ نے جو عقلی دلیل دی ہے وہ دلیل یہ ہے کہ اگر مان لیے جائیں کہ ان سے گناہ ہو سکتے ہیں ماذا اللہ تو کیا قیامت کھڑی ہو سکتی ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اللہ تعالی نے ان انبیاء کی ہمیں اتباع کا حکم دیا ہے فرما برداری کا حکم دیا ہے یہ جو حکم اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہے کہ ہم ان کے افعال کی اتباع کریں اور ان کے آثار کی اتباع کریں ان کی زندگیوں کی اتباع کریں پیروی کریں یہ جو ہمیں حکم دیا گیا ہے یہ بغیر کسی قید کے حکم دیا گیا ہے بغیر کسی شرد کے کسی کنڈیشن کے بغیر کسی شرد کے بغیر اللہ تعالی نے مطلقا حکم دیا کہ تم نبیوں کی زندگی کی پیروی کرو ان کے عمال کی ان کے ہر کام کی پیروی کرو یہ اللہ تعالیٰ نے مطلقا پیروی کا حکم دیا ہے خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سے قرآن میں ارشاد فرمایا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے اُسْوَةٌ حَسَنًا قائد نہیں ہے کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ نبی اس حالت میں ہوں گے تو تم ان کی پیروی کرو اس حالت میں ہوں گے تو ان کی پیروی نہ کرو کوئی حکم نہیں دیا گیا ہے بلکہ آپ کا ہر عمل ہمارے لئے قابل تقلید قابل عمل قابل پیروی ہے تو آئیما نے اسی کو دلیل بنایا کہ یہ انبیاء کی ذاتیں وہ ذاتیں ہیں کہ اللہ نے ان کی پیروی کا حکم دیا ہے ہر ہر عمل ان کی زندگی کے ہر ہر حصے کی پیروی کا ہمیں متلقاً بغیر کسی قائد اور بغیر کسی شرط کے ان کی زندگی کی پیروی کا ہمیں حکم دیا ہے اس کے بعد پھر عرض کرتے ہیں انہائما نے دلیل کے طور پر آگے فرمایا فَلَوْ جَوْوَزْنَ عَلَيْهِمُ السَّغَائِرِ اگر ہم مان لیں فرض کریں کہ اگر ہم یہ جائز قرار دیں انبیاء سے کبیرہ گناہ بڑے گناہ تو نہیں ہوتے لیکن چھوٹے گناہ ہو سکتے ہیں اگر ہم نے اس کو جائز قرار دیا اس کو مان لیا کہ انبیاء سے چھوٹے گناہ ہو سکتے ہیں آج کل کے کچھ کم فہم مصنفین نے بھی اس کے طرف اس موقف کو اختیار کیا ہے کہ انبیاء سے بڑے گناہ نہیں ہوتے ماذا اللہ چھوٹے گناہ ہو سکتے ہیں تو یہ آئیمہ آربا اور آئیمہ آقائد کا متفقہ مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں ہم یہاں عرض کر رہے ہیں کہ یہ ان آئیمہ کی دلیلیں ہیں اگر ہم اس کو فرض کریں کہ انبیاء کے لئے چھوٹے گناہ بھی ممکن ہیں یہ اگر ہم مان لیں تو کیا ہوگا لم یکن الاقتداؤ بہم ان کی اقتداؤ ہو ہی نہیں سکتی ان کی پیر بھی نہیں ہو سکتی کیوں نہیں ہو سکتی اذ لئیس کل فعل من افعالہم یتمیز مقصدہ من القربت آویل عباہتی اس لئے کہ اس میں تمیز کرنا فرق کرنا مشکل ہو جائے گا کہ ماذا اللہ یہ کونسا یہ عمل آیا نبی نے چھوٹے گناہ کے طور پر ماذا اللہ کیا ہے یا مباہ کے طور پر کیا ہے یا یہ عمل ایسا ہے کہ اللہ کے قریب کر دے یہ فرق کرنا دشوار ہو جائے گا امت کے لئے پورے احادیث اور روایات کو چھانڈ ڈالے آپ کہیں ایک ادنا سے دلیل بھی نہیں ملے گی کہ ماذا اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا عمل کیا جو گناہ صغیرہ ہو ماذا اللہ بلکہ مکروع عمل تک کا آپ نے ارتکاب نہیں کیا ہے بعض جگہوں پہ صرف جواز کو بیان کرنے کے لئے یعنی یہ کام بھی کرنا جائز ہے اس کو بیان کرنے کے لئے کچھ مکروع کاموں کو ایک آدھ مرتبہ کے لئے آپ نے انجام دیا ہے ورنہ پوری حیات مبارکہ کھلی کتاب کی طرح ہمارے سامنے ہیں آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے لے کے چلنے پھرنے تک سونے جاگنے تک ہر ہر لمحہ محفوظ ہے احادیث کو کھنگال ڈالیں تو کہیں ایک عمل آپ کا ایسا نہیں ملے گا ماذا اللہ جس سے یہ پتا چلے کہ آپ نے کوئی گناہ صغیرہ بھی ماذا اللہ کبھی کیا ہو بلکہ کوئی مکروع کام بھی آپ نے انجام دیا ہو کبھی ایسا نہیں ہے تو ان آئمہ نے یہ دلیل پیش کی ہے اگر ہم یہ مان لیں کہ انبیاء سے چھوٹے گناہ ہو سکتے ہیں تو پھر ان کی تقلید ہو ہی نہیں سکتی کیوں نہیں ہو سکتی اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر ان کے عامال میں تمیز کرنا مشکل ہو جائے گا کہ یہ عمل نبی سے جو ثابت ہے آیا یہ گناہ صغیرہ ہے یا مباہ کام ہے یا نیک کام ہے یا فرض ہے واجب ہے تمیز کرنا مشکل ہو جائے گا فرق کرنا مشکل ہو جائے گا کہ یہ کون سا کام ہے اور اللہ کی ذات سے ایسی امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ کسی ایسے شخص کی پیروی کا حکم دے جو اس کی نافرمانی کرتا ہو گناہ در حقیقت اللہ کی نافرمانی ہے اللہ کی نافرمانی ہے اس کی نافرمانی کا نام گناہ ہے تو ایسا ہونے سکتا کہ پروردگار خالق کائنات کائنات کے لئے کسی ایسے شخص کو نمونہ بنائے کسی ایسے شخص کو رول مارڈل بنائے جو خود اس کی نافرمانی کرتا ہو ماد اللہ رب العالمین سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ عقل سے برید ہیں عقل اس چیز کو قبول نہیں کر سکتی اسلام کی بنیادی باتیں اور اسلام کی بنیادی دلیلیں اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ یہ ممکن نہیں کہ اللہ کسی ایسی ذات کو دلیل بنا کے بھیجے دنیا میں اور وہ ذات خود اس کی نافرمانی کر رہی ہو وہ ذات خود اللہ کی نافرمانی کر رہی ہو یہ عقل سے برید ہے عقل سے دور ہے تو یہ صرف بطور ثبوت ہم نے ایک دلیل پیش کی تھی جس کو امام کرتبی نے تمام آئمہ عقائد اور فقہ کے تمام آئمہ کے طرف سے متفقہ فیصلہ آپ نے رقم فرمایا یہ ساتویں آٹویں سری ہجری کے انتہائی عظیم مفسر ہیں جو تمام مکتب فکر کے نزدیک قابل قبول ہیں آپ کا یہ کہنا ہے آج کل کے کسی علم مولوی کا یہ قول نہیں ہے آپ نے تمام آئمہ سے اجمع نقل کیا ہے کہ انبیاء سے گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتے نہ کبیرہ گناہ نہ صغیرہ گناہ بلکہ آئمہ عقائد نے یہاں تک کہا ہے کہ گناہ تو در کنار نقص و عیب بھی انبیاء سے سرزد نہیں ہو سکتے اللہ تعالی نقص و عیب سے بھی ہر عیب ہر نقص ہر کمی سے انبیاء کو محفوظ فرما لیا ہے بے شمار اس کی اقلی نقلی دلیلیں آئمہ عقائد نے اپنی کتابوں میں اس کو بیان کی ہے جیسے امام تحاوی اگرہ نے اس کی تفصیلی بحثیں کی ہے شرع قائد تحاویہ میں اور امام اسفرائینی اور امام باقلانی اگرہ نے اپنی کتابوں میں اس کی دلائل کے ساتھ وضاحت کے ساتھ اس بات کی تشریح کی ہے کہ انبیاء سے یہ چیزیں بھی ممکن نہیں ہیں اب رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جب تمام انبیاء سے کسی نبی سے کوئی گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ زمب کا لفظ استعمال کرنا زمب کا معنی گناہ ہوتا ہے یہ لفظ استعمال کرنا کیوں کر درست ہو سکتا ہے تو حقیقت میں اس لفظ کا حقیقی معنی کچھ اور ہوگا تو علماء اکرام نے اس آیت کو بھی یہ جو آیت لِيَغْفِرَ لَقَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن زَمْبِكَ وَمَا تَأَخْرَ سورہ فتح کی جو آیت ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلی پچھلے زمب کی مغفرت فرما دی ہے اس کا معنی بھی مفسرین نے متشابہات سے تعبیر کیا ہے یعنی یہ آیت بھی ان آیات میں سے ہیں جن کو آیاتِ متشابہات کہتے ہیں یعنی جن آیتوں کا معنی بلکل واضح نہیں ہوتا الفاظ کچھ ہوتے ہیں ان کا حقیقی معنی کچھ اور ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے لئے قرآن میں جگہ جگہ وجہ کا لفظ آیا ہے رجل کا لفظ آیا ہے ساق کا لفظ آیا ہے اور بے شمار الفاظ ید کا لفظ آیا ہے یعنی اللہ کے لئے قرآن میں چہرے پندلی ہاتھ اور پیر وگرہ کے الفاظ آئے ہیں تو ان تمام آیات کو مفسرین نے متفقہ طور پر آیاتِ متشابہات میں شمار کیا ہے یعنی یہ وہ ایسی آیات ہیں جن کے لفظی معنی مراد نہیں ہیں تو امام قاضی ایاز اندلوسی وگرہ نے اس کو انہی میں سے شامل کیا ہے کہ یہ آیت بھی آیاتِ متشابہات میں سے ہے کہ ان آیتوں میں سے ہیں جن کا لفظی معنی مراد نہیں ہے تو اس کا پھر کیا معنی ہو سکتا ہے اس کے کئی معنی اللہ معلوسی ہے اللہ معبو سعود اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم وگرہ کے کئی معنی کو ہم نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق سے یہ جو آیت آئی ہے اس کو بھی امام قاضی ایاز اندلوسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آیاتِ متشابہات میں شمار فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں بھی یہ جو الفاظ حضور کے لیے مغفرت اور زم کے الفاظ آئے ہیں یہ اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہیں تو پھر ان کا حقیقی معنی کیا ہو سکتا ہے اللہ معلوسی نے یہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسے ایک عمال انجام دیتے تھے بزاتے خود وہ گناہ نہیں ہوتے تھے لیکن اس کو آپ گناہ تصور کرتے تھے جیسا کہ ابھی میں نے کہا عام لوگوں کے تعاعت اور فرمبرداری کے کام بھی اللہ کے مقرب بندوں کے لیے گناہ کی حیثیت رکھتے ہیں وہ اس کو گناہ تصور کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض مباہ کاموں کو گناہ تصور کرتے تھے تو علمہ آلوسی نے کہا ایسے ہی کاموں کی مغفرت کے تعلق صلی اللہ تعالیٰ نے خوش قبری سنا دی ہے علمہ ابو مسعود عظیم مفسر ہے آپ نے یہ فرمایا کہ بساوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی تعلیم کے خاطر کچھ افضل و اولا کاموں کو ترق فرما دیتے تھے ان کی مغفرت کی اللہ نے یہاں خوش قبری سنائی ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ برسبیل فرض گناہ مراد ہیں یعنی مان لیں کہ اگر ہو جائیں گناہ تو ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے پیشگی مغفرت فرما دی ہے یعنی ان کے ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے خوش قبری سنا دی کہ اگر ہو جائیں تب بھی اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرما دے گا علمہ تاج الدین سبقی نے انتہائی نفیس انداز میں آپ نے فرمایا جس طرح ہم عام طور پر کہتے ہیں کسی آدمی کے عزت افضائی کے خاطر آپ کے ساتھ خون بھی ماف ہیں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ عزت افضائی کا ایک جملہ حضور کی شان میں ارشاد فرمایا ہے یعنی حضور سے گناہ تو نہیں ہوئے جیسا ہم عام موقعوں پر کہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی موقع پر ہم کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ خون ماف ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم جس سے کہہ رہے ہوتے ہیں انہوں نے ساتھ خون کیا ہو ایسا نہیں ہوتا ہے یہ ایک عزت افضائی کا کلمہ ہے ان سے ہمارا جو لگاؤ ہے جو تعلق ہے اس کا اظہار اس سے مقصود ہوتا ہے تو بالکل علامہ تاج الدین سبقی فرماتے ہیں ویسے ہی اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اپنے لگاؤ کا اظہار فرماتے ہوئے مقبت کا اظہار فرماتے ہوئے پروردگار نے اس عزت افضائی کے جملے کو کہا ہے یعنی آپ سے تو گناہ نہیں ہوئے ہیں اگر ہو بھی جائیں تو سب کی ہم مغفرت کر دیں گے علامہ سیوتی نے جو معنی بیان فرمایا ہے وہ یہ کہ مغفرت کا معنی یہ ہے مغفرت کا معنی ہے ستر کے ہیں پوشیدگی کے ہیں چھپانے کے ہیں عام بندوں کے لئے جب لفظ مغفرت استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے بندوں کے اور اللہ کے عذاب کے درمیان اللہ کے رحمت حائل ہو جاتی ہے اسی کو مغفرت سے تعبیر کیا گیا ہے اور انبیاء کے متعلق سے جب لفظ مغفرت کا استعمال ہو تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ انبیاء کی ذات اور مفروضہ گناہ یعنی گناہ تو ہوئے نہیں مان لے اگر ہو سکتے ہوں تو ان گناہوں کے درمیان وہ مفروضہ گناہ اور انبیاء کی ذات کے درمیان اسمت اور حفاظت کا پردہ پڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان مفروضہ گناہوں سے ان کی حفاظت اور ان کی اسمت فرماتا ہے حفاظت فرماتا ہے اس مفروضہ یعنی فرض کرنے والے مان لیں کہ اگر ایسا ہو سکتا ہے مان لیں کہ اگر ممکن ہو یہ گناہ ہو سکتے ہوں اگر ایسا فرض کر لیں ہم کہ گناہ ہو سکتے ہوں تو ان ہونے والے گناہوں کے اور انبیاء کے ذات کے درمیان اللہ تعالیٰ پردے حائل کر دیتا ہے حفاظت کے اسمت کے اسی کو یہاں مغفرت سے تعبیر کیا گیا ہے حضورِ اسمت کے باوصف امتصالِ امر اور توازو کی وجہ سے بقصرت استغفار کیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم توازو کی خاطر بقصرت استغفار فرمایا کرتے تھے حتیٰ کہ ایک دن میں ستر سے زائد مرتبہ استغفار فرماتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اظہارِ قبولیت کے لئے آیت نازل فرمائی ہے یہ بہترین توجیح ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم توازو اور امت کی تعلیم کی خاطر ستر سے زیادہ مرتبہ استغفار یعنی مغفرت طلب کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قبولیت کا اعلان کرتے ہوئے یہ اظہار کیا کہ اے نبی مکرم آپ کی یہ دعا قبول ہو گئی اس کے اظہار میں اللہ نے حضور کی مغفرت کا اعلان کیا سیدی عبدالعزیز دباغ یہ بہت بڑے صوفی بزرگ تھے آپ نے یہ ارشاد فرمائے کہ معاصیت کا سبب اللہ تعالیٰ سے غفلت ہے یہ بلکل بنیادی بات ہے کہ معاصیت کا سبب گناہ کا سبب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے غفلت برتنا جب بندے اور خدا کے درمیان غلبہ شہوت غلبہ غزب غلبہ حرس کے حجابات حائل ہو جاتے ہیں تو وہ معاصیت میں مطلع ہو جاتا ہے اسی طرح بندے کی جسمانی کسافت بشری حیوانیت اور ظلمات معاصیت کے حجابات بھی اس کے اور خدا کے درمیان حائل رہتے ہیں یعنی گناہ جن وجہوں سے ہوتا ہے اس کی وضاحت فرما رہے ہیں علامہ عبدالعزیز دباغ انتہائی قرون اولا کے بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں شیخ مہیدین ابن عربی وغیرہ کے پائے کے بڑے صوفی بزرگ ہیں آپ فرماتے ہیں بندہ جو گناہ کرتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات سے وہ غافل ہو جاتا ہے ورنہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے ذات خدا کا تصور ذہن میں ہو دل و دماغ میں اس کی یاد ہو اور وہ گناہ کر بیٹھے ماذا اللہ تو اصل وجہ غفلت ہوتی ہے اس کے بعد بندے اور خدا کے درمیان شہوت کے پردے پڑ جاتے ہیں اور غصہ اور غزب کے پردے پڑ جاتے ہیں ہرس کے پردے غالب آ جاتے ہیں اس کے بعد جا کر کہ وہ گناہ میں مبتلا ہوتا ہے اسی طرح جسمانی کسافت یعنی جسمانی یہ جو ہمارے تقاضے ہیں نفسانی خواہشات وغیرہ ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان پردوں کی طرح حائل ہو جاتے ہیں ہیوانی خواہشات اور ظلماتِ معصیت یعنی ہمارے گناہوں کی تاریکیاں اندھیرے ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان پردے بن کے حائل ہو جاتے ہیں یہ تمام چیزیں جس کی وجہ سے وہ مغفرتِ الٰہی سے بے بہرہ ہو جاتا ہے غافل اور قصبِ معصیت میں اندھا ہو جاتا ہے گناہوں کی یہ وجوہات ہیں خدا اور اس کے درمیان نفسانی خواہشات کے اور ہیوانی خواہشات کے گناہوں کے اندھیرے کے نافرمانیوں کے بے شمار پردے پڑ جاتے ہیں ان پردوں کی وجہ سے خدا کی ذات اور اس کے درمیان فاصلے بڑھ جاتے ہیں پھر وہ بندہ کوئی گناہ کر بڑھتا ہے جبکہ انبیاء علیہ السلام زواتِ قدسیہ اللہ کی ذات کے درمیان یہ ہجاب بھی نہیں ہوتا یہ عام بندے تو عام بندے اولیاء تو اولیاء نیکوکار تو نیکوکار ٹھہرے انبیاء اکرام اور خدا کے درمیان کوئی ہجاب کوئی پردہ نہیں رہتا اسی لئے براہ راست ان پر وہی نازل ہوتی ہے کوئی ہجابات نہیں ہوتے اسی وجہ سے وہ جمالِ ذات کے محرم اور اسرار اور صفات سے واقف ہوتے ہیں اللہ کے حضور میں ہم آدم مستغرق رہتے ہیں پھر ان سے گناہ کیسا تو پھر ان سے گناہ کا تصور بھی نہیں ہو سکتا جب تصور نہیں ہو سکتا تو پھر اس کی مغفرت کا کیا معنی ہے نیز عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نجس اور متعفن کپڑے پر آ کر مکھیاں بیڑتی ہیں اگر کپڑا نہ ہو تو مکھیاں بھی نہیں ہوں گی ہجاب بمنزل کپڑا ہے گناہ بمنزل مکھیاں ہوتی ہیں پس جب انبیاء اور خدا کے درمیان ہجاب نہ رہا تو گناہ بھی نہ رہے اور رفعہ ہجاب حسب مراتب ہوتا ہے یہ جو پردوں کا درمیان میں حائل نہ ہونا ہے خدا اور بندوں کے درمیان پردے حائل ہوتے ہیں جو جتنا بڑا گناہگار ہوتا ہے اس کے اور خدا کے درمیان اتنے پردے حائل ہوتے ہیں جو جتنا بیچ میں درمیان میں پڑے رہتے ہیں پردے پڑ جاتے ہیں جو جتنا بڑا اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے اتنے ہی اللہ اور اس کی ذات کے درمیان پردے اٹھ جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بے شمار روایتوں میں ہم سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں بندے سے کلام کیا فلاں بندے کو اللہ کا دیدار ہوا حضرت امام احمد بن حنبل حضرت امام اعظم ابو حنیفہ وغیرہ آئمہ کبار سے یہ روایات مروی ہیں کہ انہوں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے امام اعظم کے متعلق سے معرقین نے بیان فرمایا ہے سو مرتبہ خواب میں امام اعظم نے خدا کا دیدار فرمایا ہے یہ تعداد وہ ہے جس کو معرقین نے نقل کیا ہے ورنہ حقیقت میں نہ جانے کتنی مرتبہ آپ کو خدا کا دیدار نصیب ہوا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خدا اور ان کے درمیان ہجابات اٹھ گئے ہیں تو عام بندوں کا جب یہ عالم ہے ان کی نیکیاں ان کی تعاعتیں خدا کی بارگاہ میں اس قدر قبول ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ان کے اور اپنے درمیان ہجابات کو اٹھا دیا ان پردوں کو بیچ سے ہٹا دیا تو انبیاء اکرام کے درمیان تو کوئی پردہ سرے سے ہوتا ہی نہیں ہے جب اللہ اور ان کی ذات کے درمیان پردہ نہیں ہوتا اور وہ اللہ کے رحمتوں میں ہمادم نہاتے رہتے ہیں تو پھر ان سے گناہ کیسے ہو سکتا ہے باعت اللہ رب العالمین جی ہاں در حقیقت یہ جو یہ جو آپ نے فرمایا کہ جہاں نجیس اور متعفن چیز ہوتی ہے ایسے جہاں گندہ کپڑا ہوتا ہے اس پر مکھیاں آکر بیٹھتی ہیں اگر کپڑا نہ ہو تو مکھیاں بھی نہیں بیٹھیں گے ہجاب بمنزل کپڑے کے ہے یہ جو گناہوں کی وجہ سے ہمارے اور خدا کے درمیان پردے پڑ جاتے ہیں وہ عام جو گندہ کپڑا ہے اس کپڑے کے مثل ہے اور مکھیاں گناہوں کے مثل ہے گناہ ہوں گے تو مکھیاں بیٹھیں گے تو انبیاء اکرام کے اور خدا کے درمیان کوئی ہجاب ہی نہیں تو گناہ کیسے ہو سکتے ہیں ان کے درمیان کوئی ہجاب ہی نہیں ہے اور یہ رفع ہجاب حسب مراتب ہوتا ہے یعنی یہ پردوں کا اٹھنا پردوں کا کم ہونا یہ مرتبوں کے حساب سے ہوتا ہے جس کے جتنے مرتبے ہوتے ہیں اسی قدر ان کے اور خدا کے درمیان پردے ہوتے ہیں افو کا معنی ہمارے حق میں سطر زنوب اور انبیاء کے حق میں آدم زنوب ہوتا ہے اللہ تعالی نے کسی کو معاف فرما دیا ہے اس کا مطلب ہمارے حق میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے ہمارے گناہوں کو چھپا دیا ہے اور انبیاء کے حق میں یہ ہوتا ہے ان سے گناہ نہ ہونے کی حفاظت فرمائی ہے اس تمہید کے بعد آیت کا مطلب بیان فرماتے ہیں پیارے ہم نے اپنے اور تمہارے درمیان کسی قسم کا کوئی ہجاب نہیں رکھا اور فتح مبین عطا فرما دی ہے تاکہ تم ہمیشہ مشاہدہِ ذات اور متعلق صفات میں مستغرق ہو یعنی اب اس معنی کو بیان کرنے کے بعد آپ بیان فرماتے ہیں اے نبیاء مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی پردہ ہی نہیں رکھا ہے اور آپ کو فتح مبین یعنی کھلم کھلا فتح اور کامیابی عطا کر دی ہے تاکہ تم ہمیشہ مشاہدہِ ذات اور متعلق صفات میں مستغرق اور منہمک رہو یعنی تم ہمیشہ اللہ کا دیدار کرتے رہو اس کی صفات میں ڈوبے رہو اور اس کی عبادت میں منہمک رہو اور تمہاری زندگی گزشتہ ہو یا آئندہ اس میں کسی قسم کی کوئی خطان نہ راہ پاسکے نہ اجتہادن نہ امدن اور کوئی کسی قسم کی گلتی نہ پہلے نہ آگے کسی طور پہ راہ نہ پاسکے کوئی کسی طرح سے وہ انجام نہ پاسکے یہ اس آیت کا معنی عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالیٰ لے بیان فرماتے ہیں گناہ کا ایک سبب نفس اور اس کے تقاضوں کے اندھے دھند محبت کرنا ہے جب انسان اور اس کے عامال کے درمیان محبت نفس آتی ہے تو معصیت جنم لیتی ہے اور نیکی کا سبب اللہ اور اس کے احکام سے بے حد محبت ہے جب انسان محبت الہی سے سرشار ہوتا ہے تو اسے ہر گناہ سے نفرت اور ہر نیکی سے الفت ہو جاتی ہے پھر نفس کے تقاضوں کو پورا کرنا مشکل اور شریعت کے دشوار گزار راہوں میں آبلے پر چلنا آسان ہو جاتا ہے جب دل اس کی یاد سے معمور آنکھیں جلووں سے مخمور ہو یعنی اللہ کے جلووں سے آنکھیں بھری ہوئی ہو تو انسان اس کی خاطر سر کٹا سکتا ہے لیکن خواہش کے آگے سر جھکا نہیں سکتا لہٰذا اس آیت کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے آپ کے لئے اپنی محبت کی راہوں کو کشادہ کر دیا ہے تاکہ آپ کی زندگی کے کسی حصے میں کوئی ایسا عمل نہ آنے پائے جو محروم محبت کا مزدہ ہو یعنی جو آپ کو محبت سے محروم کر دے بعض علماء نے اس آیت کا مطلب بیان کیا کہ اللہ تعالی نے آپ کے سبب سے آپ کے اگلوں اور پچھلےوں کے گناہوں کی یا امت کے گناہوں کی مغفرت کر دی ہے بعض معاصرین نے بھی یہ کہا ہے کہ معاصرین یعنی اس دور کے بعض علماء نے بھی یہ کہا ہے کہ آیت کریمہ میں امت کے گناہ مراد ہے یہ جو آیت ابھی ہم نے تلاوت کی ہے اس میں آپ کے گناہوں کی مغفرت کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ آپ کے سبب آپ کے اگلی پچھلے امتوں کے گناہوں کے معاف ہونے کی بات ہو رہی ہے تو اس حوالے سے مصنف کہتے ہیں کہ ان حضرات نے یہ تفسیر بیان کی ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں آپ کے گناہوں کی مغفرت کے اعلان سے لازم آتا ہے کہ آپ معظلہ گناہ کیے ہوں اس پریشانی سے چھٹکارہ پانے کے لیے انہوں نے یہ تفسیر کر دی کہ آیت میں آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہوں کی معافی کا اعلان کیا گیا لیکن یہ تفسیر احادیث صحیحہ کے خلاف ہے اقلاً بھی مخدوش ہیں یہ مصنف کی اپنی رائے ہے کہ یہ تحقیق یہ نظریہ ان کے نزدیک قابل قبول نہیں ہیں جبکہ جمہور امت کے مطابق بشمار محدثین مفسرین نے بھی اس نظریے کو اپنائے ہیں کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بزاتے خود گناہ مراد نہیں ہیں آپ کے سبب آپ کی امت کے گناہ مراد ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے سبب سے آپ کے امت کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے یا آپ سے پہلے جو اگلی امتیں تھیں ان کے گناہ اور آپ کی بعد آنے والی امت کی امت کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے یہ صرف معاصرین علماء کا موقف اور نظریہ نہیں ہیں بلکہ جمہور امت میں سے اکثر علماء اس طرف گئے ہیں ان کا بھی یہ نظریہ رہا ہے مصنف کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ یہ ان کے نزدیک مناسب نہیں ہیں بلکہ امام سیوتی کا جو مغفرت کا معنی ہے وہ مصنف کے نزدیک قابل قبول ہے واللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں دین کو صحیح طور پر سمجھنے کے توفیق عطا فرمائیں آمین بجاہی سید المرسلین ومعالینہ لالبلاغ المبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ